پرائیم منسٹر عمران خان نے جب سے حکومت بنی ہے سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ کانسٹرکشن انڈیسٹی کو دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایکانومی کے ریوائیبرل کے لیے انتہائی اہم ایلیمنٹ ہے جس کا تجزیہ اگر آپ کرنا چاہیں اس کا انیلیسس کرنا چاہیں تو وہ اس طرح ہے کہ اسی انڈیسٹی سے بیتالیس انڈیسٹی آپ کی باقیدہ طور پر چلتی ہیں اور اس کو ایکانومک ٹرم کے اندر سٹیمولیس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج راوپنڈی چیمبر اینڈ کامرس اور انڈیسٹی نے بیل ٹوانٹی ٹوانٹی ون کا یہ میگا ایونٹ جو آج اس وقت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو تقریباً تین چار دن تک باقیدہ طور پر ہوگا جس میں بڑی بڑی ڈیویلپ کمپنیز جو ہیں جو ڈیویلپر ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں اور ان کا میں دیکھ کے حران رہ گیا کہ سارے نوجوان ہیں اور ان کے وی ان جو ہے وہ اتنے انویٹیو ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈیسٹی کے اندر ایک نئی جندت جو ہے وہ آنے والی ہے ایک نئی ہائٹ جو ہے کریئٹ ہو رہی ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بالکل تیار ہے اس میں چمبر آف کامرس نے اتنا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف اسلام آباد راول پنڈی بلکہ ملک کے دوسرے شہر بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو کنیکٹنگ میٹریل ہے مختلف انڈیسٹی اس میں بنتا ہے وہاں سے آئے گا اور ہماری معیشت کا پیا جو ہے خدا کے فضل سے تیزی سے چلے گا پرائن منسٹر کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہر ویک کے بھی جتنے ڈیویلپر ہیں کنسٹرکشن اڈیسٹی ہے اس کو سہولت دینے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ون ونڈو آپوریشن حالانکہ بہت بڑی مشکلات آ رہی ہیں اس وجہ سے کہ سینٹ کے اندر ان قوانین کو تبدیل کرنے میں ہماری اکثریت نہیں تھی لیکن انشاءاللہ تین مارچ کو ہماری اکثریت ہونے جا رہی ہے سینٹ کے اندر جسے انشاءاللہ ہم جتنے بھی ری فارم کے ایکٹ ہیں جتنے بھی رولز ہیں ان کو تبدیل کرنے کے اندر جو ہے پارلیمنٹ اپنا منفرد کردار ادا کرے گی اس کے ساتھ ساتھ میں کم از کم اپنا چورن بھی جو ہے بیچیوں وہ یہ کہ اسی وین کے مطابق سب سے زیادہ اور قیمتی ریل سٹیٹ جو ہے پاکستان ریلوے کے پاس ہے میں آپ کو سارے جتنے ڈیولپر یہاں پہ موجود ہیں کسٹیکشن انڈیسٹی کو چیمبرز کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ وزن ویگ پورے پاکستان میں ہم اپنی اس قیمتی زمین کو آپ کے ذریعے سے جو ہے ڈیولپ کرائیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ میں آپ کے ساتھ جائیں گے جہاں آپ گورنمنٹ اپ پاکستان پاکستان ریلوے کے آپ پارٹر ہوں گے تاکہ مکانات کے بنانے میں نئے نئے شاپنگ سنٹر کریئیٹ کرنے کے اندر ہم آپ کی قابلیت سے آپ کی انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف گورنمنٹ اپ پاکستان پاکستان ریلوے کو فائدہ ہوگا بلکہ اس سے پورے پاکستان کے جتنے ڈیولپر ہیں ان کو فائدہ ہوگا جو لوگ انویسٹ کریں گے اس کو فائدہ ہوگا اور پاکستان ایک نئی صورت کے اندر اس کنسٹرکشن انڈسٹی کی وجہ سے جو ہے ہماری اکارمی خدا خدا کے فضل سے اٹھ جائے گی میں آپ کا تہذر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ دوسرا ایوینٹ جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ پاکستان ریلوے جو ہے انشاءاللہ طلاق کرے گا جو ہے کیا میرے چہرے کی مسکرات جو ہے آپ کو اعتماد نہیں دلا سکتی دیکھیں ہماری اکثریت ہے اور انشاءاللہ بیس ووٹوں کی اکثریت ہے وہ اپنے گھر کی خیر کریں اس لیے کہ جس الیکشن کے اندر جو ہے مجھ جیسا کارکن شامل ہوگا تو کم از کم ہم کنونس کرائیں گے اپوزیشن کو کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہے جو ہمارا پرائی منسٹر کا نامزد کیا ہوا سینیٹر ہے کیپٹل سے بڑا زبدس قسم کا قابل انسان ہے ہمارا وزیر خزانہ ہے انشاءاللہ طلا رہے گا اور بڑی اکثریت کے ساتھ خدا کے فضل سے جیتے گا بڑی مربانی سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ووٹ ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں تحقیقات کی تو بات نہیں ہے یہاں پہ جتنی کرپشن ہوئے اس ملک کے اندر ستر بہتر سال کے اندر اس کا جرہ عدازہ لگا رہے ہیں کہ تحقیقات پہلے کیون ہوئی ہم نے تو اپنے بیس نمائندے جو تھے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر نکالے ہیں اب جو لوگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ اللہ تعالی کی لانت ہے لیکن انشاءاللہ تعالی فکر نہ کریں سینٹ کے اندر ہماری ایک سریعت ہوگی اور جب آپ دوبارہ پروگرام دیکھیں گے تین تاریخ کے بعد تو آپ کہیں گے جو میں نے کہا تو وہ سچ ہے آج ہم آج ہم ریال سٹیٹ آج ہم ریال سٹیٹ کا پیار بزنس کر رہے ہیں اس لیے جو آج سیاست نہ کی جائے دوسرے پروگرام لائن آف ایکشن میں یہ ہم نے ایکسپو ارنج کیا ہے ہمارا جو انٹرنیکشن راوال ایکسپو ہے وہ انشاءاللہ ہم جون میں we are going to arrange it in the last week of june یہ ہمارا صرف construction related event ہے اس میں اور کسی کی ہمارا صرف روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خردنوش کی جیمتوں پر اضافہ ہوا ہے یہ ساتھ آپ کے دائیں بائیں تاجے کچھا بیٹھا ہوا ہے یہ بھی شبید بتاثر ہے اب آپ کو خوشکبری ملے گی کہ حالات بات ساتھ میں بہتر ہونے رات کو ڈاکٹر حفیظ شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے بات کی تھی میگائی اس وقت موجودہ حکومت کا سب سے بڑا ایشو ہے اور جس کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے ورنہ ہم عام الیکشن میں دو ہزار تئیس کے اندر نہیں جا سکتے اس لیے ہر ویک کے ویک اس کے اوپر ہو رہا ہے اور جو میڈل میں نے ظاہر ہے کہ یہ قدرتی مصنوعی جو ہے انفلیشن پیدا کیا ہوا ہے جس پر قابو پانے کے لیے ایک تو وہ تھا کہ ہم نے اسے کانومی کو اٹھا دیا ہے جو بنیادی عوامل تھے اس کو ہم نے بہتر کر دیا ہے آپ کی ایک سپورٹ آپ کی انڈسٹری دیکھیں آپ کی ریمنٹنس جو ہے دیکھیں اوپر جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کے جو آدھاف ہیں اکنامک انڈیکیٹر جن کو کہتے ہیں وہ بہتر ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مہنگائی جو ہے یہ دوسرا ہے مہنگائی کی اوپر قابو ہوگا اگر نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگا جس طرح یہاں پہ آپ سے یہ سوال کیا گیا ہے غزراء کے لیے کس قدر خوشن ہے لیکن وہ پوبلی کراؤنٹ میں گیترنگ میں جاتے ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ نے انڈائی کا اور یہ رلیشن سر میں اب میں برداشت کر رہا ہوں نا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا جی بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس پہ ایک گھٹا میں تقریر کر سکتا ہوں اور وہ عوامل ہم درست کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کی کٹی کے اندر جب انڈیسٹی چلے گی آپ کی ایک سپورٹ جو ہے زیادہ ہوگی اور آپ کا جو ہے ڈالر زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائے بڑی ملوان ہے ابھی تک ریلوے نے ہماری حکومت آنے تک ون پوائنٹ ٹو ٹریلینڈ کا لاس کر چکے ہیں اور میں آپ کو جی ہم نقصان کر چکے ون پوائنٹ ٹو ٹریلینڈ پچھلے پچاس سال سے ہم نقصان میں انشاءاللہ تعالی اسی حکومت کے اندر پہلی مرتبہ پچاس سال کا ریکارڈ جو ہے توڑو گا انشاءاللہ اور ریلوے بغیر اپنی زمین بیچے یہ ڈیولپرین کا لانگ ٹرم کا پروگرام ہے یہ وہ نہیں ہے اسی رولنگ سٹاب پر صرف ریلوے سے چوری جو ہے ہم بند کر آئیں گے ایفیشنسی کی اوپر آپ کو میں پرافٹ پہ جو انشاءاللہ تعالی کر کے دوں گا شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا